سری رام جے رام جے جے رام سری رام جے رام جے جے رام سری رام جے رام جے جے رام جے سیہ رام رام نام پریبار میں ہم آپ سب ہی کیا سواگت کرتے ہیں آج سری رام چے رام مانس کے چھٹے دیوست کی قطع ہے اور آج ہم قطعہ کا مہاتم اور سری رام چے رام گانے اور سننے کی مہمہ کا چنتن کریں گے قطعہ میں بھاو کا ہونا بہت جدوری ہے کیونکہ جہاں بھاو ہے بہاں بھاو نہیں ہے بھاو اتات بھاو سارا روپی سنسار تو جہاں بھاو ہے بہاں بھاو نہیں ہے اور جہاں بھاو ہے بھاو نہیں ہے کتھا بھاو میں دبا کر بھاو سے اوبار لیتی ہے یہ ہے رام چیت مانس کا جو سروبر ہے اس کا جو جل ہے وہ ایسا ہے کہ یہ بھاو میں دبا کر بھاو سے اوبار ہی دیتا ہے جہاں بیتھا ہوتی ہے جہاں سنسار کی باتیں ہوتی ہیں جہاں سنسار کا رونا ایسا ہو گیا ایسا نہیں ہوا ایسا ہونا چاہیے تھا جہاں یہ سب بیتھا ہوتی ہے بھاو ہوتا ہے اور جہاں بھگوان کی لیلاؤں کا چنتن ہوتا ہے جہاں بھگوان کی لیلاؤں کا گان ہوتا ہے بھاو ہوتا ہے اسی لئے اس بھاو کی جو سمسیہ ہے اس بھاو سارا روپی سنسار کی جو سمسیہ ہے اس کا جو سمدھان ہے وہ بھاو ہے بھاو کے عباب میں ہی بھاو ہے جب بھاو آنے لگے گا جب بھاو آ جائے گا تو پھر بھاو نہیں رہے گا گسامی جی نے کہا ہے کہ مہتب اس کا نہیں ہے کہ ہم کہاں رہتے ہیں مہتب اس کا ہے کہ ہم جہاں بھی رہ رہے ہیں بہا ہم کس پرکار سے رہ رہے ہیں بہا ہم کیسے رہ رہے ہیں بہا رہنے کی ہماری جو جیون شلی ہے وہ کیسی ہے رن میں بن میں ڈگر میں رہو جہاں یہ دے تلسی سیتا رام سو لگو چاہیے نیہ ہم ہم رن میں ہو ید میں ہو بن میں ہو چاہے کہیں کسی رہا میں ہو لیکن ایسی جگہ ایسا اسطحان آخر کون سا ہے جہاں ہمارے رگنات جی ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم جہاں کسی ورن میں بھٹک گئے ہوں کہیں کسی پہاڑ پہ گئے بہاں سے اب اترنے کا راستہ نہیں مل لیا ہے بہاں مارک بھٹک گئے کہیں جوار بھاٹا آ گیا جل پہ پاٹا آ گیا باڑ آ گئی بہاں بہاں بہے گئے باڑ میں کہیں توفان میں ہی فز گئے ہوں اس پرکار سے انیک طریقے کے سنکٹ آ جائیں انیک بادہ آ جائیں کوئی بھی کسی بھی پرکار کا سنکٹ ہو اور ہمارا کوئی اپنا ہمارا مطر ہمارا ناتے رشتدار ہمارا کوئی سہائک کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو راکھی رام کرپالو جہاں ہنمان سے سیبک ہے جہی کیرے ناتھ رساتل بھو تل میں رگنایا کے ایک سہائک میرے سمسیہ تب ہی تک سمسیہ ہے جب تک کی بھگوان کا اسمرن نہیں ہوتا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کی بھگوان کا بسمرن ہو جانا ہی سمسیہ کا کار ہے کہہ انمانت بیپتی پربوسوئی جب تب سمیلن بھجن نہ ہوئی انمان جی مہاج بھی کہتے ہیں کی بیپتی تب ہی ہے جب بھگوان کا اسمرن نہ ہو جب بھگوان کا کیتن نہ ہو جب بھگوان کا بھجن نہ ہو باستر میں بیپتی تو وہی ہے اسے ایسے سمجھیں جب رام جی نے جان کی ماتہ سے کہا کہ آپ ون کو میرے سار چلنا چاہتی ہیں لیکن ون کا جو ماغ ہے وہ سگم نہیں ہے وہ اتنتھی دلگم ہے ہر پہ کر کے جو کہ ہر ناد آپ مجھے مجھے بھٹی ہو تو کس بات کی چنتا چلن بھی پکاہ سے بھہبیت نہیں ہونا ہے کیوں کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے ایک رگو ہیں بھٹی ہوگیت بھٹی ہوگیت بھٹی ہوگیت بھٹی ہوگیت اس بھٹی ہوگیت اس بھٹی ہوگیت یا یہ کوئی ہے کہ تینوں لوگوں میں چاہے میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں لیکن میرے ساتھ سٹی رگونات جی ہیں مجھے کسی بھی پکار کی کوئی چنتا نہیں گرو سوامی جی کہتے ہیں کہ بھو لوگ کا ناش کرنے والی اور سبھی پکار کے بھے کو نشٹ کرنے والی یہ جو رام کہتھا ہے جو یاگ وال کے جینے بھردو جی کو سنائی تھی اسی کو میں کہوں گا سب سے پہلے اس چیت کو شنکر جی نے رچا سم بھو کی نے چیت سحاوہ بہوری کپا کر امہ ہی سنا بھا مجھے رام جی کا چیت سنائی مجھے رام جی کی کتھا سنائی میں ان کی لیلاؤں کو سننا چاہتی ہوں میں ان کی لیلاؤں کو جاننا چاہتی ہوں تب شنکر جی نے اتینت قربہ پوروک مات پاورتی کو یہ چیت سنایا اور شنکر جی نے مات پاورتی کو چیت سنایا ہے اسی چیت کو آگے ہم لوگ ادھین کریں گے آگے چند کریں گے اسی چیت کو شنکر جی نے سی کارب شنڈ جی کو رام بھکت اور اس چیت کا ادھیکاری جان کر ان کو پرزان کیا سوئی 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 کاغ بشنڈ دینا رام بھگت ادھیکاری چینا اس چیت کو شنکر جی سب کو پرزان نہیں کرتے ہیں شنکر جی نے بھی جس کو سپات ریکھا کہ ہاں کون رام بھگت ادھیکاری چینا یہ رام جی کا بھگت ہے اور کتھ کا ادھیکاری ہے یہ جان کر شنکر جی نے کاغ بشنڈ جی کو یہ کتھ پرزان کری یہ کتھ سنائی اور یہ کتھ اب رام جی کی کتنی بڑی کرپا ہو گئی ہے کہ یہ کتھ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں سن کتھ نہیں یہ دیویتاؤں کو بھی دولر ہے مات ستی نے جب شنکر جی سے آگے کیا کہ جس عمل کتھ کہ آپ ابناشی ہو گئے ہیں وہ کہت مجھے بھی سنائی ہم بھی ابناشی ہو جائیں گے نام پرساد سن ابناشی شنکر جی نام کے پرحاب سے ابناشی ہوئے ہیں اس میں رام نام ہے یہ رام نام سنکر جی کو کتھ سپات ہوا اور اس نام کے پرحاب سے سنکر جی ابناشی ہو گئے یہ ہی کتھ جب مات ستی نے کہا کہ آپ مجھے کتھ سنائی مجھے بھی سننا ہے تب سنکر جی ان کو امانات گفہ میں لے گئے ڈمرو اس قطعہ کو نہ سن پائے کیونکہ سنکر جی جانتے ہیں کہ ہر کوئی رام جی کے اس پر بھرم مروب کی جو قطعہ ہے اس کا عدیقاری نہیں ہے اس لئے سنکر جی نے سب کو ہٹا دیا اور یہاں تک کی چند ویو جو سنکر جی کے شیش پہ رہتے ہیں سنکر جی اپنے کنٹ میں دھان کرتے ہیں انہیں بھی کہ دیا کہ جب تک یہ قطعہ ستی جی کو سنائیں گے آپ لوگ جائیے تو یہ قطعہ سادھان نہیں یہ قطعہ سب کو پرابط بھی نہیں ہے کئی لوگ ہوتا ہے کہ قطعہ سننے کے لئے جاتے ہیں کطعہ سننے کھنڈ پارٹ ہوتا ہے جو چوبیس گھنٹ ہم لوگ کرتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں لیکن یہ قطعہ یہ نرجیب نہیں ہے یہ جڑ نہیں ہے جس نے بھی پڑھ لیا اس کو یہ لاب دے دے یہ چیتن ہے یہ جانتی ہے کس کو اس کا لاب ہونا چاہیے کون اس کے لاب کی یوگ ہے کون اس کے لاب کے یوگ نہیں ہے اترا کان بسنکہ جی نے ادھکاری اور ان ادھکاری جو ہے اس قطعہ کے لئے ان کا نام پتا ہے کلوڈی سمکامی ہری قطعہ اوسر بیج بی فل جتا جو کلوڈی ہے کامی ہے اگر اس کو قطعہ سنائیں گے تو اس کو خلط نہیں ہوگی اس پرکاس سے انیب ادھان دیئے ہیں جن کے لئے ایک ویڈیو بنایا ہوئے دو ویڈیو بنائے ایک ادھکاری کے لئے ایک ادھکاری کے لئے یہ آپ کو وشتار سے سننا ہے جاننا ہے تو آپ ان ویڈیو کو سن سکتے ہیں تو یہ قطعہ ساران نہیں ہے اور یہ سر کو پرابط بھی نہیں ہے جن پہ بھگوان کی کرپا ہو جاتی ہے جن پہ رام جی کی کرپا ہو جاتی ہے ان کو ہی یہ قطعہ پرابط ہوتی ہے شنکہ جی سے یہ قطعہ کاربو شنڈی جی کو پرابط ہوئی کاربو شنڈی جی سے یہ قطعہ یاگول رشی کو پرابط ہوئی اور پناہ یاگول جی نے اس قطعہ کو شری بھردو جی کو سنایا ہے رام قطعہ منداخ چت کوٹ چت چار تلسی سو بھگ سنے ون سی جو رگو وی ری بی وی گو سو می جی کہتے ہیں کہ یہ جو رام قطعہ ہے یہ چت کوٹ میں بہنے والی پویت منداخ ندی ہے اور اس ندی میں سری شیطر رام جی نیرنت ویہار کرتے ہیں آگے گو سو جی لکھتے ہیں کہ جس پرکار سری پاورت جی نے شنکر جی سے پرشن کیا ہے اور جس پرکار سے شنکر جی نے بستا سے اس کا جی بیدی سنکر کہ بکھانی سو 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 ہے تو کہ میں گائی قطع پربند بچت بنائی اب اس بچت قطع کو جو عدبوت ہے اس کو اب میں آپ سبھی کو گھا کر رکھوں گا اور یہ قطع کیسی ہے کہ جی یہ قطع سنی نہیں ہوئی جنی اچ رج کرے سنی سو ہوئی کہ جس نے قطع پہلے سنی نہیں رام جی کی قطع ہے جس نے اس قطع کو پہلے سنا نہیں ہے وہ اس قطع کو جب سنیں گے تو انہیں آشر ہو جائے گا آشر کیا ہو جائے گا ہم تو یہ سوچتے تھے کہ رام جی کا صور ایسا ہے رام جی تو یہ سنکر جی نے کیوں رچنا کری اس پرکار سے من میں بیون پرکار کے سندے ہو جائیں گے آشر ہوگا لیکن جو جانتے ہیں جو رام جی تپار سے جان چکے ہیں جو رام جی کی لیلاؤں کو جانتے ہیں جو رام جی کے روپ کو رام جی کی لیلاؤں کو سمجھتے ہیں وہ جب اس بچت کتا کو سنیں گے تو اس کو سن کے آشر نہیں کریں کیوں کیوں جانتے ہیں کی ہری کتھا آنانتہ رام چی ست کو ٹی پار جانتے ہیں اس لیے یہ سب سن کے وہ آشر نہیں کریں رام کتھا کمتی جگ جاہی اسی پرتی تن کے من ماہی نان بھات رام اب تارا رام ی نشت کوٹ اپ پارا اس پکار کے جو گیانی ہے جو رام جی کی لیلاؤں کو جانتے ہیں وہ اس کتھا کو سن کا آشر نہیں آنے گے کیوں کیونکہ ان کے من میں ایسا بشواس ہے اور وہ جانتے ہیں کہ رام جی کی کتھا انت ہیں بہن پکار سے رام جی کا اپتار ہو ہے رام آئے شت کوٹ پارا اور یہاں پہ جو رام جی تم آنس میں جو لکھا گیا ہے یہ کسی ایک قلب کی کتھا نہیں ہے جو رام آنے ہیں بانوی جو رام لکھی گئی ہیں انیک بھاشاؤ میں ان کی رچنہ کی گئی ہے ان میں ایک ہی اوطار ہی کتھا ہے لیکن یہاں پہ یہاں پہ سنکر جی نے جو رام چی تماش لکھی ہے سنکر جی لکھ رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک کلپ کی یا ایک یک کی ایک سار نکلا ہے ان سب کا سار جو کتھا جو میں نے نکالی ہے وہ ان سب کا سار ہے یہاں پہ کسی ایک کلپ کی کتھا نہیں ہے کلپ بید ہر چیت سہائے بھانت انیک منی سنگائے انیک پکار کے کلپوں میں بھگوان کی افتار ہو ہیں اور بھانت انیک منی سنگائے اور ان ان انرلک کلپوں کے افتار کو منی نے اپنے اپنے انوصار اپنے اپنے بھاو کے انوصار گایا ہے اس لئے اس لئے اس لئے ہردہ میں ایسا بچار کر لیجئے مند میں بات بٹھا لیجئے اور اب سنسا مت کیجئے گا پریم سے آدھر پور وقت اب پریم سے آدھر پور اس کتھا کو سنی ہے جیسا کی پرارم میں میں کہا تھا کہ یہاں پہ ہم کتھا سنانے جا رہے ہیں جو کتھا پرارم ہونے والی ہے اب کتھا میں شریف یاگول جی اور بہردواج جی کا سنباد پرارم ہوگا تو ایک بات آپ اب اس پشت سن لیجی سمجھ لیجی اب جو کتھا آپ کو سننے کو ملے گی یہ جو بشنو جی کا افتار رام جی ہیں یہ کتھا ان کی کتھا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ رام افتار نہیں لیا 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 انہیں بھی کر گیا ان کا بھی جو چیت ہے وہ لکھا گیا ہے لیکن یہ جو رام چیت مانس ہے جس کی رچنا شنکر جی نے کی ہے یہ ان رام کی کتھا نہیں ہے جو بشنو جی کے افتار ہے اپیتو یہ ان رام کی کتھا ہے جن سے بشنو جی بھی اتپن ہوتے ہیں جن سے برحمہ جی بشنو جی سنکر جی یہ سب جن سے اتپن ہوتے ہیں یہ ان رام کی کتھا ہے شب بیرن چی بشنو بھگوان اوپ جہی جاس ان ست نان جس کے ایک ان س شب بیرن چی بشنو بھگوان جس کے ایک ان س ان ایک برحمہ جی بشنو جی اتپن ہو جاتے ہیں یہ ان رام کی کتھا ہے اور یہاں پہ جو چی کہا گیا ہے جو لیلائے کہیں گئی ہیں وہ کسی ایک افتار کی نہیں ہے وہ بھرم نپکار کے کلپوں میں جب بھگوان کے افتار ہو ہے ان کی لیلائوں کا سار ہے وہ یہاں پہ کہا گیا ہے اس لئے کئی کلپوں کی جو قطعہ ہے وہ سمرد کی گئی ہے مشن بنایا گیا ہے سب کا سار ہے یہاں پہ سب کچھ ہے اور جو کچھ بچ گیا جو کچھ نہیں ہے کہیں پہ بھی وہ بھی یہاں ہے اس لئے کر یہ نسن سر اس ار جانی اس لئے اب من میں سنسے مت کیجئے سنئے قطعہ سادر رتیوانی اور اب اس قطعہ کو سادر آدھ سنئے کیوں کیونکہ رام انت انت گنا امیت قطع بستار رام جی جو گنا ہیں رام جی شرخت ہیں رام جی کا جتنے بھی اپتار ہوئے ہیں وہ انت ہیں رام جی کی قطع انت ہیں رام جی کے چانیوں میں پریم ہیں جن کا رام جی سے سنبند ہیں وہ اس قطعہ کو سن کر اچھتر نہیں مانیں گے وہ اس قطعہ پر سندے نہیں کریں گے اور یہ سب گو سامی جی کیوں لکھ رہے ہیں یہ سب گو سامی اس لئے لکھ رہے ہیں جس سے رام جی کی اس قطعہ کو سن کر آپ کے من میں رام جی کے پرتی دوش درشتی نہ جائے اور اس کے کار آپ کو کوئی دوش نہ لگے اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سن 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 دور ہو جائے سرداری گر پر 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 جی دور گر جی کے چند کم لو کو میں اپنے سرداری کرتا ہوں پونی سب ہی بن باؤ کر جو ری کرت کتا جہی لاغ نہ کھو ری اور اب میں سب سے ہاتھ جوڑ کر بھنتی کرتا ہوں اور جس سے کی کتھا کی رچنا میں کوئی دوش پر نہ ہو انیتا یہ دی گو سامی جی نے دوش کی بندنہ نہیں کی چاہتا اس لئے اے بی سب سنسائے کری تو ہی اس لئے میں کتھا کو پرام کرنے سے پہلے ہی آپ کے من میں جو بھی سندے آگے پن ہوں گے ان کو میں اب یہی دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کتھا شروع علی ہے یہ انیک کلپوں کا مشرہ ہے یہ انیک سمبت سورہ سو اکتیسا کرو کتھا ہری پد دری سی سا آج کا دیو سہ آج سولہ سو اکتیس سمبت ہے جو ماس ہے چیتر ماس کی نومی دیتی ہے اور منگلوار کا دن ہے اور میں شریع عیویدہ جی میں بیٹھا ہوا ہوں اور عیویدہ جی میں بیٹھ کر میں اس کتھا کو پرام کر رہا ہوں کتھا کو پرام کرتے کرتے اکسمات گوستامی جی کا من سری رام جی کے لیلہ چنتن میں لگ گیا وہ مانس جی کو پرام کرتے کرتے رکھ گئے اور رام جی کا جو جنم ہے اس کا لیلہ چنتن کر لگے گوستامی جی کیا سوچ رہے ہیں دیکھئے یہ کچھ جو چوپائیاں ہیں یہ بلکل کتھا سے الگ ہیں گوستامی جی کہہ رہا ہے آج چیتر ماس کے درمی تھی ہے منگل بار ہے اور میں اس کتھا کو پرام کر رہا ہوں اب کتھا کو پرام کر رہے ہے تو گوستامی جی کتھا کو پرام کریں نام اب یہ رکھوں گا اب یہ سنباد سورو ہو گا جنم کا اسمران آ گیا جنم کا اسمران ایسے آ گیا کہ جب مانس جی کا جمہ رام ہونے لگا تو گوستامی جی اسی سمیں شیران جی کے بار لوگ کی لیلہ میں اتنے نمگ نے ہو گئے کہ لیلہ چنتن میں چلے سادھان روپ سے آپ کہیں پہ بھی کھتا سنیں گے تو آپ کو یہ نہیں سنن آئے گا لیکن ایدی آپ نام جب کرتے ہیں اور نام جب کرتے کرتے آپ کا ابھیاس ہو گیا ہے نام میں تو یہ سب جو گوڑ بات ہیں یہ سب آپ کو سم ہی سمجھ میں آنے لگیں کیوں کیونکہ جانا جہاں ہی گوڑی گتی جی نام جی ہے جب جان نئی تی جو اس پکار کی بھگوان کی گوڑی لیلاؤں کو جان چاہتا ہے جو رام چیت مانس کے گوڑ رہیس کو جان چاہتا ہے وہ نام کو جی سے جتے تو یہ گوڑی جی سری رام جی کے جنم ہے اس کے اس سب میں دھیان میں چلے گئے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ جہی دن رام جنم شتی گا وہیں تی رت سکل تا چل یا وہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جس پرکار سے گوڑی جی کا لیلہ جنت بنا ہے اس پرکار سے ہم لوگ بھی یہاں پہ لیلہ چنت بنا سکتے ہیں کچھ لوگوں کا ایسا پریشن آئی تھا کہ بھگوان کی لیلہ کا چنت کیسے اب گوستامی جی یہاں پہ دھیان میں چلے گئے ہیں تو چلیے آپ لوگ سے میری پراتنہ ہے کہ آپ لوگ بھی آنکھے بند کر لی جائیے اور آپ لوگ بھی گوستامی جی کی بھات اس دھیان میں چلے جائیے جس پرکار سے گوستامی جی دھیان میں چلے گئے ہیں اور میں رام جی کی کرپا سے رام جی کی آنکھے سے اس کا ورن کرتا ہوں گوستامی جی دھیان میں چلے گئے ہیں اور گوستامی جی کیا دیکھتے ہیں کہ آج آیودھیا میں سری رام جی کا جنم ہوا ہے رام جی پننے میں لیٹے ہوئے ہیں ماتا کوشلیہ انہیں پریم سے نہا رہی ہیں جو داسیاں ہیں وہ رام جی کو جھولا جھولا رہی ہیں دوسر جی نے راج پوش کے جتنے بھنڈار ہیں سب کھول دیئے بھامن کو گو کا دان کیا جا رہا ہے نرگ میں دھنی دھان اور آبوشن جتنا بھی سوان ہیں ان بھنڈار سب کھول دیئے گئے ہیں سب آیودھیا میں باٹے جا رہے ہیں چار آیودھیا میں خوشی کا محول ہے ہاں جگہ دیئے جڑائے جا رہے ہیں ڈنڈوری بیٹی جا رہے ہیں لوگ خوشی منا رہے ہیں اتنے میں گسر دیکھتے ہیں کی سنسار میں جتنے بھی تیز ہیں وہ سب منش کا روپ دھان کر کے رجر درشت کے دوار پہ آئے ہیں دوار پاس کہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ مہار درشت کیا چار پتر کا جنم ہوا ہے ہم ان کو بدھائی دینے کے لئے آئے ہیں تو سیوک کہتا ہے مہار آپ یہیں ٹھہریے میں بھی مہار سے آگ لے آتا ہوں سیوک جاتا ہے درشت جی سے کہتا ہے کہ مہار کچھ اتینتی تیجش بھی دھام جن کے مک کی جو آب ہے وہ اتینت اوج میں ہیں ان کی مک سے جو تیج ہے وہ جھلک رہا ہے پتہ نہیں کون ہیں اپنے آگ دیکھتے تو نہیں لگتے لیکن انہیں کہیں سو سنا کہ ہمارے چار پتہوں کا جنم ہو ہے وہ چار پتہوں کے درشن کرنا چاہتے ہیں جب درشت جی نے یہ سنا کچھ برامان رام جی کا درشن کرنے کے لئے آئے ہیں تو درشت جی سیم ان کا ستکار کرنے کے لئے دوار پر سبی تیتھوں نے جب مہار درشت کو اپنی آتے ہو دیکھا ہے تو مہار درشت کو دیکھ کر پر پر آئیے وہ کہا ہے مہار ہم آپ کی پتہ کا درشن کرنا چاہتے ہیں آپ مہار درشت کہتے ہیں کہ اوش آپ آئیے جب سبی تیتھ اور وید اس پر کار سے رام جی کا درشن کرنے کے لئے عدد ہو جاتے ہیں تو سبی جیتنے بھی جیو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس پر کار سے رام جی کے درشن ہو سکتے ہیں تو ہم بھی درشن کرنے جائیں گے تو گو سامی جی آگے لکھتے ہیں سب انیک پکار کے داس اور داسیوں کو رکھ لیتے ہیں کون کون اس ناغ اس پکچی منش منی اور جتنے بھی دی بتا ہیں وہ سب انیک بیمن بیمن پکار کے داس اور داسی وں کا ویج دھان کر لیتے ہیں دیکھ یہ سب یہاں پہ لکھا نہیں ہے لیکن یہ سب جل لیلہ چنتن چلتا ہے تو لیلہ چنتن میں اسی پکار کے ویچار آتے رہتے ہیں لیلہ آپ کے سامنے پرپکچ ہوتی رہتی ہیں تو اس پکار سے جتنے بھی منش ہیں منی ہیں دیپتہ ہیں پسو پکچھی ہیں ناغ ہیں یہ سب بیمن پکار کے داس و داسی خوروب ہم نے سنا ہے کہ آپ کہ چار پتروں کا جنم ہو ہے تم آج ہم بیمن بیمن راجیو سے آئے ہیں ہمارے پاس کوئی بی افسار نہیں تھا لیکن ہم لوگ پھر بھی اس پکار کے جو کار ہیں اب پتروں کا جنم ہو گئے تو پتروں کے نام کرن تک آپ کے ہم جانتے بیمن پرکار کا اس سب ہو گا جس میں انیک پرکار کے کار ہوں گے آپ نے یہ بھی کوشنا کروائی ہے کہ پتروں کے راز تلق تک جب تک پتروں کا نام کرن نہیں ہوتا سم اردی آج پاس جتنے بھی گراؤ ہیں ان کا بھوجن کا پرون راج مل میں ہی رہے جس سے ہم سب اس صبح افش پر آپ کی سیوہ کر اس جنم کو ساتھ کر سکیں کچھ پرن کما سکیں اس پکار سے جتنے بھی سب دیوی دیوی دیتا ہیں منش ہیں وہ سب انیک رکعہ کے داس اور داسیاں کو روپ تھرکے اردیہ کے راج مل میں سیوہ کر رہے تھوڑی تھوڑی دیر میں آتا ہے کوئی کسی بہانے سے کہ مہانی جی تو پانی دی آئے مہانی جی کے کمرے میں جھاڑو نہیں ہو رہی ہے اس پکار سے انیک بہانے کر دیوتا منی آتے رہتے ہیں اور آرام جی کے دشن کر سویم کا جیوان سفل مانتے ہیں جتنے بھی اس سمیہ کے جو سد منی منی شور جسے محاصری اگست ہو گئے محاصری چون ہو گئے شنگی رشی ہو گئے اس پکار سے جتنے بھی جو انی رشی منی ہیں وہ سویم کو بڑا دھن مانتے ہیں آیدھ میں سبھی آئے ہوئے ہیں سدی جی میں اس نان کیا ہے اور وہیں پہ سری جی کی کنای ری جی نام کا جب کر رہے ہیں آئیدھ کی جو مہمہ ہے وہ اتینتی عدبوت ہے آئیدھ جی کے لئے کہا جاتا ہے چار کانی جگ جی پارا آو دی تجی تن نی سن سارا کی جگت میں جو چار پکار کے جی ہیں وہ ایدھ ایدھ جی مہمہ کے سری چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کو اس سنسار میں آنا نہیں پڑتا آتات وہ اس جنم اور مردیو کے چکر سے چھوٹ کر سری بھگوان کے دھام میں جا کے نواز کرتے ہیں ایسی ایدھ جی کی مہمہ دھام میں ہی اس کتھا کا پیان کر رہا ہوں اس کلیکار میں منش بیون پکار کے لوگوں سے بیادیوں سے مانسک لوگوں سے کسی نہ کسی پکار سے گرسٹی رہتا ہے دکھی رہتا ہے تو یہ رام چاہ ایسی ہے جو سنتے ہی اس کو بشرام پیجان کرے گی سنت شیاب نے پا یہ بشرام جب وہ اس کو سنے گا تو اس کو بشرام ملے گا من کری بشر ان لبن جرائی ہو یہ سکھی جو اہی سر پرائی ہمارا من اس کلیکار میں جو بشر روپی جو داونل ہے اتھات جو اگنی ہے لابا ہے اس میں دن ناد جلتا رہتا ہے یہ وہ اس رام چیت مانس کا آشر لے لیتا ہے یہ دی وہ اس رام چیت مانس کا سرم کرتا ہے اس رام چیت مانس کا پتھن کرتا ہے من کرتا ہے ادھین کرتا ہے تو اتن سکھی ہو جاتا ہے اور من کی طرح ایسی رام چیت مانس منی بھاون بیرچ سم بھاون پاون تربج دوش دک دارد داون کالی کچالی کلی کل شن ساون رچ محیس نج مانس راک بھائیس سم سب سن بھاس تات رام چیت مانس بر دھر او نام یہ حر شی حر شن سنکہ جی نے اس اپنے من میں رچ اور سو افس بھا شی پاوت جی سے کہا سن جی نے اس رام چیت کو اپنے من میں دھان کیا ہے اور اس لئے ہی اس کا نام شی رام چیت مانس ہوا ہے آگے گو سمجھ لکھتے ہیں آگے رگو پدی پد پن کرو ہی دھری پائے پساد کہوں جگل منی بھر کر ملن سبغ سم باد کی اب سری رغنات جی کے چرن کملے کو ہدھے میں دھان کر اور ان کا پرساد پا کر ان کا پرساد کیا ہے ان کا پرساد یہ کتھا ہے اس کتھا کو پا کر ان کا پرساد پا کر جو دونوں سریشت منی ہیں جو سری یاگول کے جی ہیں اور سری بھردواج جی ہیں ان کے سندر سنباد کا میں ورن کرتا ہوں بھردواج بھردواج جی کے لئے کہتے ہیں بھردواج منی بس اہی پریاغ تنہی رام پد ات انور آگ بھردواج جی کا شم پریاغ میں ہے اور رام جی کے چنوں میں ان کا اتنت پریم ہے ماغ ماس میں جب سور شری مکر راشی پر جاتے ہیں تب تیتہج پریاغ میں سبھی لوگ اسطان کے لئے جاتے ہیں اس میں دیوتا دیت کنر منش سبھی لوگ آررپور جاکت تیبینی میں اسطان کرتے ہیں رشی منیوں کا سماج جو تیتہج پریاغ میں اسطان کرتا ہے اس کے بشاعت وہ صرف سبھی شری بھردواج جی کے آسر میں پڑھاتے ہیں اور ان کے آشرم میں بھگوان کی لیلائیں ان کے گنوں کی کتھائیں کہی جاتی ہیں اور سنی جاتی ہیں ایک بار سبھی رشی منی پورے مکہ بھرستان کیا اس کے پرشاعت کچھ دن سستم ہوا اور سبھی اپنے اپنے آشرم پر باپس چلے گئے لیکن بھردواج بھردواج جی یاگولک جی کو رکھنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے کہا کہ پربو کرپا کر آپ نہیں جائیے آپ کچھ دن کے لیے یہیں مشرام کیجئے یاگولک جی نے سبھی بھردواج جی کا جو آگرہ تھا اس کو سوکار کیا یاگولک جی کے چرم دھوئے انہیں اتنا محسن پر بیٹھالا اور اتن تکو ماروانی سے پوچھا کی ہے نات میرے من میں ایک سنسے ہے میرے من میں ایک بہت بڑا سنسے ہے اور میں جانتا ہوں کہ وید کا جو سار ہے وید کا جتنا بھی بید میں لکھا ہوا ان سب کا سار ان سب کا ت اس کو آپ بھلی بات ہی جانتے ہوں میں پوچھنا تو آپ سے بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن میرے من میں ایک عجیب سب بھے ہے مجھے بھے لگ رہا ہے میں اس لئے لگ رہا ہے کہ کہ میں آپ کو یہ نہ لگے کہ میں آپ کی پیچھے لے رہا ہوں اور یہ میں تو نہ پوچھنے میں بڑی ہانی ہے کیونکہ آپ میرے گروہ روپے ہیں اور گروہ سے کچھ چھپانا نہیں چھئے گروہ سے کچھ چھپانا نہیں چھئے گردیو آپ کو بتائیے کہ جس کا نام شنکر جی نینت جب کرتے ہیں اور کاسی میں جو ملتے ہیں ان کو شنکر جی رام نام کو عبدیش سنا کر مقتی پیدان کرتے ہیں آخر وہ رام ہیں کون ہیں یہ آپ مجھے سمجھا کر کر کیونکہ میں جس رام کو جانتا ہوں وہ تو ایسے نہیں ہے بھئی ان کا زیون چیزت کیا ہے تھوڑا سا ہی ہے کہ ایک رام عبدیش کمارا تنکہ چیزت بد سنسارا چھن گئی بڑا دکھ ہوا جب روش ہوا تو انہیں دعوڑ کو مال دیا بس یہی جانتا ہوں کہ دس جی کے پتر تھے اس سے دیکھ تو میں نہیں جانتا تو شنکہ جی جن رام جی کا نام لیتے ہیں کیا وہ کچھ الگ ہے کیا وہ کوئی اور ہے یہ چاہی یہ بات آپ رہے ہیں گروہ سے چھپانا نہیں چاہی اور گروہ سے ہی چھپا رہے ہیں یاگ بلا جی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم شریع رگنات جی کے پر بھاب کو جانتا ہو رام بھگت تم من کرم بانی چترائی تم ہاری میں جانی میں جانتا ہوں کہ تم من سے بچن سے رام جی کے بھگت ہو اور تم اس چترائی کو میں سمجھ رہا ہوں چاہوں سنے رام گون گورا کین پرشن من اتھی مورا تم رام جی کے گون کو سننا چاہتے ہو اس سے تم ایسے پرشن کر رہے ہو جیسے تم مور ہو تم مور ہو نہیں لیکن تم پھر بھی ایسے پرشن کر رہے ہو جیسے تم مور ہو اب یہاں سے شری یاگ ولک جی اور شری بھردو جی ان کے بیچ سنباد ہوا ہے اور یاگ ولک جی نے جو رام قطع پرارم بکی ہے اس کو سنا رہے ہیں کہ ہوں سمت انوحار اب سنباد کہ اب اپنی بدھی کے نصال میں اما اتھا پابتی جی اور شنکر جی کا سنباد میں کہتا ہوں یہ رام چیت مانس کی جتنی بھی رچنا لکھی گئی ہے وہ سنباد میں ہی ہے یہ سمپون رام چیت مانس یہ یاگ ولک جی بھردو جی کو سنا رہے ہیں جو آگے اب جی ورن چلے گا میں جو سنکر پابتی کی سنباد آگا وہ یہ کہ رہے ہیں کہ سنکر جی نے ایسا اتر دیا پابتی جی نے یہ پشن کیا یہ پوری رام چیت مانس یہ کئول ایک سنباد پہ ہی ہے کہتے ہیں کہ کہ سمت انہاری اب اما سنب سمباد اور بھے سمیت جی سنی مونی مٹے ہی بشاہ کہ اب بہ سنو کہ سنو کہ بہ سمی اور جس کار سے بہ ہوا اب تم اسے سنو جس سے تمہارا یہ سندے ہے تمہارا جو من میں بشاہ دا رہا ہے یہ مٹ جائے گا ایک بار تیتا جگمہ ہی سم بھو گئے کم بج رش پا تیتا اگ میں ایک بار سنکہ جی مہ سری اغسط جی کے آشم میں گئے سنگ ستی جگ جن نی بھوانی مات ستی کے ساتھ گئے جب اغسط جی نے دیکھا آتے ہوئے اغسط جی نے دون کا پوزن کیا دیکھیں کیا ہوتا ہے جب بھی ہم جس سے پریم کرتے ہیں جس کو مانتے ہیں جب بھی ہم سے ملنے کے لئے آتا ہے تو یا تو وہ اپنی بیتہ کہنے لگتا ہے یا ہم اپنی بیتہ کہنے لگتے ہیں اگر ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا جی من میں یہ کام ہے یہ دکھ وہ دکھ ہے اپنی بیتہ کہنے لگتے ہیں لیکن وہی وہی پہ جب دو بھکت ملتے ہیں تو وہاں بیتہ نہیں وہاں کتھا ہوتی ہے لام کتھا منی ورز وخانی لام کتھا اگستی نے کہی ہے آپ سنکر جی کو لام کتھا اگستی تو دو ہی مال ہیں یا تو سنکر جی کو لام جی کی کتھا سنائی ہے یا پھر سنکر جی کو لام جی کا نام سنائی ہے یہ دو ہی مال ہیں جس سے سنکر جی پسند نہ ہو سکتے ہیں انیت آپ کتنا بھی جل چڑھائی کتنا بھی دھتورہ چڑھائی کتنی بھی بھانگ چڑھائی سنکر جی کو اس سے کوئی سدوکار نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ان کو رام رام کر دی ہیں کتنے سہستر بس تک ان کی سمادھی نہیں کھلتی ہے اتے میں تمہاری تطورہ تمہارا بھانگ تمہارا چل کون دیکھ رہا ہے ہا رام رام سنا کیونکہ سنکر جی کے نیند سے جاگنے کا بھی سنکر جی سے سمادھی کے جاگنے کا بھی ایک ہی مار ہے یا تو رام ہم کریں گے تب جاگیں گے یا تو تم رام رام کر دو تم انہیں جگہ دو ستی جی کے پسند میں آگے سنکر جی کی جب سمادھی لگتی ہے کہ ہاں سنکر جی جاگ گئے کب رام رام جب سو میں لگتی جب وہ رام رام کرنے لگے سمادھی میں تھے تب تک تو من میں چند دن چل تھا لیکن جیسے سمادھی سے باہر آئے تو انتر جی باہر رام 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 اس پہ کیا سنکر جی کو سنکر جی کو چڑھانا بو چڑھانا لود دشتک کرنا سنکر جی کا ہر پکار سے سنگ کرنا دہی اور کیا رہتا ہے لود ابھی شیخ یہ سب کرنا اس سے سنکر جی کو کوئی پریباب نہیں پڑتا یا تو سنکر جی خود رام رام کرے تب جاگیں گے یا تو تم سنکر جی کو رام رام سنا تو تب سنکر جی جائیں گے اب سنکر جی جا گئے تو سنکر جی نے رام رام کہا تو یہاں پہ جب اغست جی کے پاس گئے تو اغست جی اس بات کو جانتے ہیں اس لئے اغست جی نے وہاں پہ شنکر جی کو رام جی قطع سنتے کتنے ہیں سبستے کتنے ہیں بہت کم ہجار میں سے دو چھار میں بھی قطع سن لی تو شروطہ کا کہنا سفر ہو گیا اس چینل پہ بھی اس سمیت تیرہ ہجار لوگ جڑے ہوئے ہیں لیکن تیرہ ہجار میں سے تیرہ سو لوگ بھی اس قطع کو نہیں سنیں گے دس پرسنٹ بھی لوگ نہیں سنیں گے اور محلنی جی چلیے دس پرسنٹ کسی نے سن لیا تیرہ سو لوگ نے سن لیا تو تیرہ سو لوگ میں سے اس کا بھی دس پرسنٹ ہے ایک سو تیس ایک سو تیس لوگوں نے بھی یہ قطع پوری سن لی اس قطع کو سننے کی بار کچھ سیکھ لیا کچھ سمجھ لیا تو بھی مجھے لگے کہ میرا قطع کہنا سفر ہو کیا تو قطع سننے کیلئے بہت لوگ جاتے ہیں قطع سنتے بھی ہیں لیکن مہستم میں کیول کان تک قطع پہنچ سن نہیں ہوتا آپ نے قطع کو سنا آپ نے قطع سے رام قطع منی ورج بخانی سنی مہیش پرم سکمانی گئے کون ہیں گئے دو ہیں سنگ ستی جگ جن ستی جی سات گئی ہیں ستی جی کے سامنے ہی پوری خطہ کئی ہے لیکن ستی جی نے سنی نہیں ہے سنی کس نے سنی مہیش سنگ جی نے سنی پرم سکمانی اور سن کر پرم سکی ہوئے کس دن تک اسی پیکاس کتھ چلتی رہی جب سنگ جی چلنے کو ہوئے تو اگست جی نے کہا کہ پربو ہم نے آپ کتھ سنائی آپ پسند تو آئی آپ کو اچھی تو لگی تو سنگ جی نے کہا ہاں کتھ تو ہم کو اچھی لگی بہت اچھی سنائی سن تو اگست جی نے کہا بھئی اگر شورتہ کو بکتہ کی کتھ اچھی لگتی ہے تو بھئی جو بیاس ہے اس کو دکھشنا بھی دی جاتی ہے کتھ سنانے کی دکھشنا تو بنتی ہے تو سنگ جی کہتے کہو کیا چاہی مانگو کہ چاہی کون سا بھگوان چاہی ہے تو بھکت کہ جانے بھکت کے لئے بھگوان کی بھکتی سب کچھ ہے تو آگستی جی کہتے ہے کہ ہمیں شریع بھنات جی کی بھکتی پردان کر جی اس ہی پوچھی ہری بھگت سوائی انہ نے کہا ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ رام جی جب بن ماس کال میں ہوتے ہیں اور جب سیتا جی سے بچھڑ جاتے ہیں تو وہ اگستی جی سے ملنے جاتے ہیں اور جب سیتا جی کے ساتھ ہوتے ہیں تو بھی اگستی سے ملنے جاتے ہیں اور اسی اگستی جی کے آسم میں شنکہ جی بھی چل دی ہوتے ہیں تیتا یک کا سمیہ ہوتا ہے اور سمیہ میں بھی وہ کالا چکا ہوتا ہے جب رام جی سے سیتا جی کا بیوگ ہو چکا ہوتا ہے اب جس ون میں شنکہ جی مات ستی کو لے کے جا رہے ہیں اسی ون میں ربو شری رام چند جی مات جان کی کا نام لے لے پکار رہے ہیں سیتے کہا ہو سیتے کہا ہو ادھر شنکہ جی نے جب میں شری اغسط سے جب رام جی کی لیلہ سنی ہے رام جی کی قطع سنی ہے تو رام جی کے درشنوں کے لئے ان کا من بڑا ادھیر ہو گیا ہے اب جاتو رہے ہیں کیلاش جان گئے سب کو اور من میں یہ بھی بچار آ رہا ہے کی رام جی نے افتار لیا ہے لیکن رام جی نے افتار گف طروب سے لیا ہے اگر میں جاؤں گا رام جی کے درشن کرنے تو سب سمجھ جائیں سب کو لگے گا سنکہ جی رام جی کے درشن کرنے کیلئے آئے تو رام جی سادھان تو ہون سکتے اس کا مطلب رام جی بھگوان ہے تب ہی سنکہ جی درشن کرنے کے لیے آئے ہیں اب سنکہ جی من میں سوچ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا تو رام جی کو سب لو پہچان جائیں گے رام جی کا جو افتار سادھل ہے کہ مجھے جان اتنا سادھل ہے کہ آپ درشن کرنے کے لیے جائیں گے اور لوگ مجھے جان جائیں گے کیا میرا جان جان اتنا سادھل ہے اب سنکہ جی کہتے ہیں ارے ہم درشن کرنے کے لیے جائیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے ہم درشن کرنے کے لیے جائیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے بھئی بھگوان ہو تو رانجی کہتے ہیں اگر ایسا ہے دنیا کو چھوڑی دنیا کو چھوڑی آپ پہلے اپنی بی بی کو ہی بتا دیجئے آپ ستھی جی کو ہی سمجھ دیجئے کہ میں بھگوان ہوں دنیا کو تو آپ بعد میں یہ رام جی کا چہتہ ہے یہ بہت ہی بچتہ ہے جان نہیں پرام سجان اس کو جو پہنچے ہوئے جو گیانی جن ہے جن پہ رام جی کی کروڑا ہے وہ ہی اس چہتہ کو جان سکتے ہیں وہ ہی اس چہتہ کو سمجھ سکتے ہیں جو مورخ ہیں جو بشیش شوپ سے مہو کے بس ہو چکے ہیں وہ اس کو سنتے ہیں لیکن اس کے سننے کے بعد وہ اپنے من میں کچھ اور ہی رکھ لیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہوگا وہ اپنے من میں کچھ بھی دھان بھانا لیتے ہیں کیونکہ رام جی کا چھہتہ ہے یہ سہج نہیں سمیہ تہی رام ہی دیکھا اپجا یہ اتحرش بشیش اسی سمیہ شنکر جی نے رام جی کو دیکھا ہے اور ان کے ہیدے میں اتنت آنند کا نبہ ہوا ہے جے سچ جدانند جگ بابند اس کہ چلے منو جن سمی سنکر جی نے دوسرے رام جی کو پینام کیا جے سچ دار جی سچ دار اس پی س کہ شنکر جی چل دی اب شنکر جی مات ستی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں تو ستی جنہ جب سنکر جی کو دیکھا ہے تو اتیان تھی بیاکول ہو گئی من میں بڑا سندی اتپن ہو گیا اور پوچھنے لگی شنکر جی سے کی آپ تو بھگوان ہیں یہ سارا جگت آپ کی وندنہ کلتا ہے جتنے بھی دیپتہ ہیں منش ہیں منی ہیں رشی ہیں وہ سب آپ کے سامنے آپ کے پرتی سرن وات ہیں اور آپ نے ایک راج پتر کو سچ دا نند پرم دھام کہا پرنام کیا اور اسے دیکھ کے آپ اتنے تو آپ مجھے بتائیے بھرم جو بیابک بیرج اج اکل انی ابید سو کی دیہ دری ہوئی نر جاہ نجان تو بید کی جو بھرم ہے جو سرب بیابک ہے مائی رہت ہے اجنمہ ہے اگوچر ہے اچھا رہیت ہے اور بھید رہت ہے جسے بید بھی نہیں جانتے کیا بھے اس طریقے سے منش کا دھی دھار کر منش ہو سکتا ہے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ ستی جی نے بھی دو اوتار کہیں ہیں اب یہاں پہ ستی جی پر بھرم ایسا ہو سکتا ہے اب آگے کیا کہ رہی ہیں بیشنو جسور ہت نر تن دھاری سوی سر بھگ جت ت پراری کہ دیوتاوں کے شری ہت کے لیے جو منش شری دھار کنر بھگوان بشنو ہیں خو جی سو کی اگ ایو ناری گیان دھام شری پتی اسر آری کہ وہ جو گیان کے بھنڈار ہیں جو لکشمی پتی ہیں جو اصور کے ستو بھگوان بشنو ہیں اگر یہ وہ ہے تو کیا ہے وہ اگیانی کی طرح اسر کو خوزن گے یہاں پہ ستی جی نے دو رام جی کے ورنگ کیا ہے جیسے یہ رام چیت ورنس میں اکثر کہا گیا ہے پہلے جو پردھم تھے ان کے بارے میں کہا گیا ہے اور یہاں پہ جب بشنو جی افتار لیتے ہیں ان کے لیے بھی کہا گیا ہے ستی نے کہ ستی پردھم ہو اور پردھم نہیں ہوں گے تو بھی بشنو جی ہوں گے لیکن دونوں ہی پرستی میں ایک اس ترحی پیچھے سپکار سے بیاکل کیوں ہوں گے کو جانتے ہیں اب ستی جی کے من میں یہ سنجھ ہو گیا کہ سنکر جی سب کو جانتے ہیں سنکر جی جھوٹ گو نہیں سکتے اور جو میں دیکھ رہی ہوں وہ ست نہیں ہو سکتا یہ ہی تو سنس ہے کہ جو سامنے والا جو بتا رہا ہے اس پہ ہم بشواز نہیں کر کو سمجھ گیا ہے جو نام کو جان گیا ہے جو رام جی کے لحظوں کو نام کی مہمہ کو سمجھ گیا ہے اس کی ہم سنتے نہیں ہے اور ہمیں ہونا چاہی اس کی نہیں سنی اپنی مان رو تو اپنے کو کچھ پتا نہیں ہے یہ ہی پہ تو سمجھ ہو جاتی ہے یہ یہی جو مارگ ہے یہی جو ہٹ دھرمی تھا ہے یہی ہمارے بھکتی کے مارگ میں آجاتی ہے کہ دوسرے کی سننی نہیں ہے جو جانے کا اس کی سننی نہیں ہے اور خود جاننے کی یوگ نہیں ہے یہی استیتی اس سمجھ ستی جی کی ہو رہی ہے اب استیتی ریسی ہے من لیکن سنکر جی سنکر جی تو سب کی من کی جاننے والے ہیں سنکر جی نے کہ سنکر ستی تب ناری سب سن سن اصن دھر ادھر ستی میں جانتا ہوں کہ استی ہو تمہارا استی کا سواب ہے اور استی کے سواب میں ہی ہوتا ہے شنکر کرنا یہاں پہ سنکر جی کہہ رہے ہیں کہ کو استی ہو تم اور تمہار سواب ہی ہے سنکر کرنا لیکن تم جہاں سنکر کر رہے ہو وہ سنکر کرنے والا استان نہیں ہے لیکن تم سنکر مت کر وہاں پہ جو تمہارے من میں سندے آ رہا ہے اس کو اپنے من میں مطلع ہو کیونکہ یہ دوش ہوتا ہے یہاں پہ نام کے پرتی آپ کے من میں کوئی سندے آجاتا ہے کتھا کے پرتی آپ کے من میں کوئی سندے آجاتا ہے تو یہ ایک دوش لگنے والا کام ہو جاتا ہے کہ آپ کو نام میں کتھا میں بشواس نہیں اس لئے آپ سنیے نہیں اور سنیے تو پھر بشواس رام ہے تم سندے مت کرو میں نے جو کہا اس پہ بشواس کرو لیکن ستی جی نہیں مانی آگے شنکر جی نے مات پاوچی کو کیسے سمجھا یا ہے اور مات ستی کو کیسے سمجھا یا ہے مات ستی نے کس پرکار سے رام جی کے پرک چھلی ہے اور کس پرکار سے رام جی نے مات ستی کو اپنا پرحاب دکھایا ہے پرحاب جو دکھایا ہے وہ واقعی عدبوت ہے اور اس کی چرچہ اس کا چنتن ہم لوگ اگلی قطع میں کریں گے تب تک آپ لوگ نام جب کرتے رہیے رام رام کرتے رہیے جیس یہ رام